موسیقی موسیقی معزز علماء اکرام منتظمین میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج ہم سب جس موضوع کے تحت یہاں جمع ہے اور یہ کانفرنس جو رکھی گئی ہے جس اہم موضوع کے تحت اور اس کے اندر یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے ذرا ریکویسٹ ہے پاور پوائنٹ آن کریں تو یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اسلامی ثقافت اور اسلامی ثقافت کا مطلب کیا ہے مطلب اسلامی کلچر تہذیب اور جو مسلم سیولائزیشن ہے اس سیولائزیشن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے ایک منت ہم دیکھتے ہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بہت سے کلچر گزر چکے ہیں لوگوں کی اپنی تہذیبیں ہوتی ہیں اپنے کلچر ہوتے ہیں دنیا کے جو لوگ بسے ہیں ہم سے پہلے آ کر بہت سے لوگ گزرے ہیں سیولائزیشن آئی ہے گئی ہے آئی ہے گئی ہے چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ کلچر اور سیولائزیشن ایسے نہیں کہ چال چلن بس چل پڑا اور بن گئی سیولائزیشن کلچر یہ بیسس پر ہے یعنی کہ بنیاد پر ہے اس کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب قرآن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور پریکٹیکل عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ اکرام نے سیکھا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم یہ ہے بنیاد اسلامی سیولائزیشن کی کلچر کی تہذیب کی ثقافت کی تو آئیے میرے بھائیوں آج ہم ایک اوپن مائنڈ سے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آخر میں جو اسلامی سیولائزیشن ہے یہ سیولائزیشن نے دنیا کے جو باقی سیولائزیشن ہیں لوگ ہیں کلچر سے اس کے آمنے سامنے اگر رکھیں سامنے سامنے اگر رکھیں اور الگ الگ میار سے ہم کمپیر کریں ہم کمپیر کریں تو کمپیرزن میں کیا ملے گا آئیے ایک ہم جائزہ لیں اور ظاہر سی بات ہے وقت کی پابندی کے ساتھ چند منٹوں میں میں آپ کے سامنے ایک بہت قیمتی پیزنٹیشن رکھنے کی کوشش کرنا ہوں انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں کمپیرزن تو کچھ خصوصیات اسلام کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے اندر عام طور پر مذہبوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دماغ کو سوچ آف کر دو سوچ آف کر دو اسلام نے کیا سکھا ہے نہیں اپنی عقل استعمال کرو آپ قرآن میں دیکھوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کیا تم عقل تاکہ تم عقل استعمال کرو قرآن میں چوبیس زگاؤں پر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا تم دیکھوں گے نہیں کیا تم گوھر نہیں کروں گے یعنی انسانوں کو سوچنے پر آمادہ کیا سوچنے پر اور کوئی اگر سوچے تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقتیں اسے سمجھ میں آئے گی کہ بھائی ہم سب کی زندگی بے مقصد نہیں ہے ہم سب کا پالنہار چلانے والا ہے قائنات کا ایک ہے گاڑی میں دو ڈرائیور ہو تو گاڑی چل سکتی ہے نہیں چل سکتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا چلانے والا مالک ایک ہے اور ہم سب کی ساری عبادت اسی ایک کے لئے ہونی چاہیے اور جب ایمان لے آئے تو ایمان کا تقاضہ ہے اور وہ بھی عقل مندی اور سمجھ کی بات ہے کہ اپنی عقل کو اللہ کی کتاب کے نیچے رکھو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لئے اس پر غور کرنے کے لئے ایک بار ایمان لے آئے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے ہم لوگ ٹرائل اینڈ ایرر سے کرتے ہیں کام مطلب ٹرائل اینڈ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کوئی تھیری بنتی ہے اسے ٹرائے کرتے ہیں تھوڑے دنوں بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہ تھیری غلط تھی تو چینج کرو دوسری تھیری بناو پھر اس کے اندر کتنی زندگیاں برباد ہوئے آتی تو کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے جو ہمارا خالق ہے بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں آتا ہے سور ملک میں سورہ سکسٹی سوین آیت تبہ چودہ کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے تو ایمان کا تقاضی ہے کہ ہماری عقل کا مقام کہاں ہیں قرآن و حدیث کے نیچے ہے لیکن عقل استعمال کرو سوچو سمجھو نشانیاں واضح ہیں ہو سکتا ہے آج کے اس پیزنٹیشن میں بھی کئی لوگوں کو کئی ایسی نشانیاں ملے گی جو ایمان لانے کے لئے کافی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیسک زندگی کا مقصد اسلام نے بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پالنہار کا تعرف دیا ہے جو زندگی میں اکاؤنٹیبلیٹی ہے انہیں مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے یہ ساری باتیں یہ زندگی کے ایسے حقائق ہے جس سے کہ ایک شخص بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا حق ہے وہ کیا باطل ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے آپ کو گھر خریدنا ہے مان لیجئے آپ کو نیا گھر خریدنا ہے اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا دیکھیں گے آپ ڈھونڈ رہے ہو تو آپ دیکھوں گے تو دیکھوں گے کہ پرائیس کیا ہے یہ گھر کا پرائیس کیا ہے ایریا کونسی اچھی ہے بلڈنگ اچھی ہے نیبر پڑوسی کیسے ہیں آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ گھر کے اندر دیکھنے گئے تو تھوڑا پینٹ سکرچ کیا ہوا تھا تو آپ نے کہا نہیں نہیں یہ گھر نہیں چیز کیونکہ اس کا پینٹ میں سکرچ ہے آپ وہ پہلے نہیں دیکھیں گے آپ پہلے کیا دیکھیں گے آپ پہلے دیکھیں گے مین فیچرز کہ بھئی گھر کی قیمت کیا ہے ایریا کتنی ہے اندر ایریا کتنی مل رہی ہے سکوائی فیڈ کتنے مل رہے ہیں آپ کے مین فیچرز پر نظر ہوگی اسی طرح دنیا کے انسانوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مین بات تو سمجھو سب سے پہلے کہ تمہارا مالک کون ہے بنانے والا کون ہے سب سے مین بات باقی بات ہے بعد میں سب سے مین بات وہی اور یہی بنیاد ہے یہی بنیاد ہے تو آئیے اس میں آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلمی فریدتن علیہ کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں یہ بھی اُبھارا گیا سننہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سلاللہ علم نافیہ اللہ سے مانگو نفع والا علم اب نفع والے علم میں سب سے زیادہ نفع فائدہ کون سے علم ہے جو ایک انسان کی زندگی کی مقصد کو بتاتا ہے جو ایک انسان کو بتاتا ہے کہ اسے یہاں سے کہاں جانا ہے کہاں سے آئے وہ کیا کر کے آ رہے ہو دنیا میں وہ اصل سب سے فائدہ مند علم ہے لیکن علم نافع فائدہ مند علم کے اندر میڈیسن کی سٹڈیز یا انجنئرنگ اس میں آتی ہے فائدہ ہے اس میں نہیں ہے تو ہاں فائدہ ہے اس میں مینجمنٹ سٹڈیز یا کوئی دنیاوی علوم حاصل کرے سیکھے تو یہ کیا اس میں فائدہ ہے نہیں ہے تو بالکل فائدہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ مند علم حاصل کرنے ہمیں سکھا گیا ہے اور یہ بات کو نہیں بھولنا ہے کہ سب سے بڑے فائدہ والا علم وہی ہے جو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کوئی انسان پی ایج ڈی بن گیا ڈاکٹر بن گیا اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس نے سب سے مین بات کو مس کیا لیکن وہ مین بات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد میں سارے علوم جن میں فائدہ ہے وہ سب ہمارے ہیں جن میں نفع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الامالی للہ احب الناسی للہ سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں انفاہم لنناس جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو بینیفیشل ہو فائدہ مند ہو جو فائدہ پہنچ جاتے ہیں تو دیکھئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چند تھوڑے لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں باقی سب کے لئے نہیں ہے ریلیجن مذہب باقی کے لئے نہیں ہے ایسا نہیں سکھایا سب کو ابھارا بلکہ علم حاصل کرنا دینی علم حاصل کرنا تو فرض ہے اور باقی فائدہ مند علم حاصل کرنے کے لئے بھی ہمیں ابھارا گیا ہے دوسری بات دیکھئے کہ باقی مذہبوں میں ایسی سوچ ہوتی ہے کہ مذہب کی جگہ مسجد عبادت گاہ ہوتی ہے عبادت کی جگہ پہ مسجد ہوتی ہے باہر اوپر والے کا نام نہیں اسلام نے سکھایا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں صحیح عقیدہ صحیح ایمان تو بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا ہے اللہ کی عبادت کیسے کریں بتایا ہے لیکن زندگی کیسے بتائیں یہ بھی تو بتایا ہے کیسے زندگی کے آداب کیسے ہونی چاہیے ایٹکٹس آف لائف کیسے ہونی چاہیے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میٹرز کیسے ہونی چاہیے فینانچل معاملات کیسے ہونی چاہیے ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے ہمارے مذہب میں شادی بیعہ کیسے ہونی چاہیے طلاق وغیرہ کیسے ہونا چاہیے وراثت کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے ہر چیز کی گائیڈنس ہمیں ہمارے دین میں دی گئی ہے کیونکہ کمپلیٹ دین ہے تو اسلام سکھاتا ہے کس ساری چیزیں چاہے پرسنل ہائیجین صفائی کا معاملہ ہو یا کمیونٹی کے طور پر ہمیں رہنا ہے چاہے آداب ہے چاہے اخلاق ہو چاہے لیگل معاملہ ہو یا کنٹری چلانے کا معاملہ ہو ساری چیزوں میں رہنمائی اور گائیڈنس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے تو یہ سب بتانے کے بعد آئیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سٹیج پہ آئے تھے جس وقت پر آئے تھے کیا آپ کو پتا ہے وہ وقت کو دنیا کی ڈاں کے جس کہا جاتا ہے اور ڈاں کے جس جو کہا جاتا ہے جو چھٹی صدی پانچویں صدی سے لے کر تقریباً دسویں صدی تک وہ پانچو سے آٹھ سو سال جو تھا وقت تھا جس درمیان میں ہم دیکھتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ وقت تھا جو دنیا کا ڈاں کی جس کا وقت تھا دنیا اندھیروں میں تھی سب سے بترین اندھیرہ اس وقت پر تھا یوروپ کے اندر بترین دور تھا یہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈاں کی جس کہی جاتی کیوں کہی جاتی کیونکہ اس کے اندر وجائیں ہیں اگر آپ اس کے بارے میں سٹڑی کریں تو آپ دیکھوں گے کہ یوروپ کے اندر حال ایسا تھا لائبریز نہیں ملتی تھی لائبریز نہیں پائی جاتی تھی اور یہ باتا کہ رومی ایمپائر کی ڈیفیٹ ہوئی تھی رومیوں کی یوروپ کے اندر بھی ڈیفیٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد کا معاملہ ایسا تھا کہ کئی ساری چیزوں میں وہاں پر لرننگ اور تعلیم کا سلسلہ پوری طرح سے منقطع تھا اگر آپ یہ دیکھو یہ چارٹ میں ملتا ہے کہ منیوسکرپس کتنی ملتی اس دور میں تو آپ دیکھوں گے وہ دور کی ہاں ایڈلی کچھ منیوسکرپس ملتی ہے وہ دور میں بلکل ڈاک ایجز یعنی کوئی ڈیولپمنٹ کوئی ڈسکوری نہیں سوپر سٹیشنز اور لوگ اند وشواس ہو گئے نہ جیتے تھے اور یہ دنیا کے لوگ مانتے ہیں اب وہ دور میں آتے ہیں کون اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تئیس سال کی زندگی گزارتے ہیں نبوت والی زندگی 23 years نبی کے طور پر آپ دیکھوں گے 23 years 23 سال میں وہ زمانے کے جو عرب بھی تھے وہ بھی بترین قسم کے اندھیروں کے دور میں جو یوروپ تھا اس سے بترین اندھیرہ یہاں پہ اسلام سے پہلے والے عربوں میں ملتا تھا شراب سے پاگلوں جیسی محبت کرتے تھے تو آپ یہاں دیکھوں گے بلیک میں جو ہے وہ بیفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وائٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شراب سے پاگلوں جیسی محبت ہوتی تھی 23 سال گزرتے ہیں شراب حرام ہو چکا ہے شراب بین ہو چکا ہے پوری طرح سے آپ دیکھوں گے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی جانے لیا کرتے تھے خون خراب آکے کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے دشمن کا opposite کیا ہوتا ہے دوست دشمن کو دوست ہی نہیں بنایا دشمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ زمانے میں وہ پری اسلام اربز میں بےہیائی obscenity عام طور پر پائی جاتی تھی قابعہ کا تواب بھی برہنہ کیا کرتے تھے اب وہ معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تبدیل کیا کہ پاک دامنی پاکیزگی اس معاشرے کا شعار بنی اور پھر آپ کو سب سے زیادہ پاک دامن لوگ دنیا میں کہیں ملیں گے تو آپ کو مسلم محولے مسلم معاشرے ملیں گے نا تو وہاں سب سے زیادہ پاکیزگی کا محول ملے گا آپ دیکھوں گے کہ جو لوگ جوہے سے محبت کیا کرتے تھے جوہاں حرام ہو چکا تھا آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جب پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورتوں کو حقوق دیئے بچیوں کو حقوق دیئے اس قدر حقوق دیئے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو لوگوں کو خوشی ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو بچیوں کو بڑا کرے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے قیامت کے دن تو ہم دیکھتے ہیں خوشی کی بات ہوتی تھی گلاموں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کوئی اگر گلاموں کی خال تک دھیر دے ان کی جان تک لے لے کوئی بلنے والا نہیں ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاموں کو حقوق دیئے ان کو آزادی کا راستہ دیا یہ سب کیسے ہوا اتنے کم وقت میں کیسے ہوا تو یہ کیا چیز کی دولت تھی یہ تھی دولت ایمان کی یہ تھی دولت صحیح عقیدے کی وہاں سے ہی طاقت ملتی ہے وہیں سے ہی ساری چیزوں کے چینج کے کی سٹرنڈ ملتی ہے یہ میں آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے بتاؤں گا سپرسٹیشنز افواہوں کے اندر رہنے والے لوگ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن گئے تھے کیسے مائیکل ایچھ ہارٹ نے کہا کہ he was محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the only man in history تاریخ کے only شخص تھے جو secular اور religious دونوں لیولز پر وہ کمل سپریم لی سکسسفل تھے پوری طرح سے کامیت تھے تو آپ دیکھیں گے اور یہ سب چیز کو دیکھ کر کے میں آپ سب کے سامنے بھی چند باتیں رکھوں گا دنیا کے چند میعار رکھوں گا جو دنیا والوں کے میعار ہیں ہمارے لئے میعار تو سب سے پہلے یہی ہے آپ کا belief کیا ہے لیکن دنیا والوں کا میعار کیا ہوتا ہے ہم ان کے میعار کے حساب سے ناپ کے بتائیں گے آئیے ہم سب سے پہلی شروعات کر رہے ہیں اس میں science انسائیکلوپیڈیا Oxford's انسائیکلوپیڈیا اور اسلام اگر لے کر سپڑیں آپ کو پتا چلے گا کتنے سارے بڑے بڑے scientists جو مسلمان تھے اور تاجب کی بات کیا ہے کہ ایسے کئی سارے scientists جو مغرب میں ویسٹ میں بھی مشہور ہیں لیکن ان کا ایک westernized نام ہوتا ہے westernized نام ہوتا ہے یہ میں نے چند مثال ہے آپ کے سامنے سکرین پر رکھی ہے کہ جن کے اندر وہ مسلم scientists ہوا کرتے تھے لیکن ان کا مغربی نام وہ لوگ بنا کر کے مشہور کر دیتے تھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے پتا ہے کیا چلتا ہے اس کی بنیادی بجائے ہیں کیا بجائے آپ کو پتا ہے جب اسلام نے سکھایا کیا تم عقل نہیں استعمال کروں گے کیا تم دیکھوں گے نہیں کیا تم یہ نہیں دیکھتے آپ کو اگر دیکھے سوچے غور کریں تو discovery تو ہنی ہے discovery تو آٹوماتک ہوگی اگر دیکھوں گے سوچوں گے غور کروں گے تفکر کروں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جو زمانے میں western world western Europe dark ages میں اندھیروں میں تھا وہ زمانے میں جو آج کا modern science ہے اس کی بنیادیں مسلم scientists نے رکھے ہیں اب یہ بات کو ثابت کرنے کے لئے میں آپ کو صرف تین studies بتاؤں گا یہ تین کتابیں research papers ہیں کتابیں اس موضوع پر انہوں نے اپنی research کے کئی سارے دلائل جمع کی میں اس میں سے پڑھ کے بتاؤں گا یہ پہلے کتاب ہے جو فرنچ writer گستاوے لے بون نے لکھی ہے اپنی کتاب the civilization of the Arabs last civilization des arabes یہ کتاب میں انہوں نے فرنچ میں لکھا ہے یہ کتاب کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں میں پڑھ کے ان کی words بتاؤں گا آپ صرف دنیا کے ایک بڑے تاریخدان expert جنہوں نے جائزہ لیا study کیا پوری کتاب لکھی وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں if the Arabs would have taken over France اگر Arab France تک پہنچ گئے ہوتے France کو بھی فتح کر لیا ہوتا then Paris would have been like cordova in Spain تو پیریس کا حال یہ ہوتا کہ سپین کے اندر cordova شہر جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کا جو حال تھا ایسا ہی حال پیریس کا ہوا ہوتا اب وہ کہتے ہیں a center of civilization and knowledge cordova civilization اور علم کا مرکز تھا where a man on the street was able to read and write ایک رستہ چمتا آدمی بھی پڑھ سکتا تھا لکھ سکتا تھا even composed poetry یہاں تکا کہ شاعری لکھ سکتا تھا ایک ایسے وقت پر جب یوروپ کے kings بھی اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے یہاں کا مسلم معاشرے کا ایک رستہ چمتا آدمی پڑھ سکتا تھا لکھ سکتا تھا یہ تھا تعلیم کا مقام سوچ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے ہنگ کے یہ کہتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں the son of Allah is rising in the west یہ جرمن میں اس کتاب کا ٹائٹل وہ کہتے ہیں the libraries grew in every place like plants in good soil کہ جیسے اچھی زمین ہو اس میں پودے کس طرح سے اکتے ہیں اس طرح سے مسلم حکومتوں میں libraries اتنی زیادہ ملتی تھی libraries وہ کہتے ہیں کہ in Baghdad in 891 a traveler put the number of public libraries in Baghdad as more than 100 بغداد میں ایک سے اور سے زیادہ public library تھی بغداد میں every city had a library where any ordinary man could borrow whatever he wanted or sit in the halls to study ایک ہر شہر کے اندر ایسی library ہوتی تھی جس میں ایک آم آدمی جائے کتاب کھولے پڑے اور جو چاہتا ہے پڑے translators and writers also gathered in halls that was set aside specially for them cast translators and writers کے لئے جگہیں منتخب کی جاتی تھی کہ یہاں پہ وہ بیٹھ کر اپنا کام کریں گے اور جس میں discussion اور debates ہوتے تھے وہ کہتے ہیں جس طرح academic conferences میں highest level میں debates ہوتے ہیں آج وہ اس زمانے میں مسلم معاشرے میں مسلم societies میں مسلم شہروں میں دکھائی دیتا تھا ایک تیسری مثال جو بہت famous author ہے ایج جی میڈیسن میں اس سے بہت آگے یہ لوگ بڑھ گئے مسلمان وہ کہتے ہیں and the functions of the various parts of the body and preventive medicine جسم کے الگ الگ آزاؤں کا کیا کام ہے preventive medicine کیا اس میں مسلمان سب سے آگے تھے وہ کہتے ہیں many of the treatment methods that they used are still used by us until today کئی سارے جو treatment کے methods وہ لوگ استعمال کرتے تھے وہ آج تک استعمال کیے جاتے ہیں they use anesthetics for the operations operation میں انیستیزیا دیتے تھے یعنی جس سے درد نہ ہو they used to perform some of the most difficult surgeries that are known at a time when the church used to forbid the practice of medicine tib ki tعلیم ہی روکا کرتا تھا اور rituals کے بشپs ہے جب مسلمان اسلام کے قریب تھے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے گوھر کرتے تھے سمجھتے تھے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی نے کو نوازہ تھا دنیا کے اندر بھی سب سے آگے تھے آج کے modern science کی بنیاد Muslims نے set up کیا آئیے ہم second section کہاتے یہ ان کے میار پہلا میار ہم نے لیا science دوسرا میار ہم لے رہے ہیں عورتوں کے حقوق اور بہت کچھ تو نہیں کہہ سکتا میں صرف دو تین مثال دیتے بھی آگے بڑھوں گا عورتوں کے حقوق میں آپ دیکھوں گے کہ مردوں کا حق ہے عورتوں کا بھی حق قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر سات آپ کے سامنے سکرین پر لیکن کی آپ کو پتا ہے باقی معاشروں میں عورتوں کو کب حق ملا وراثت کا حق ملا قرآن کی آیت چودہ سو سال پہل کی لیکن دوسرے معاشروں میں کب آئی تو آپ دیکھوں گے 1937 کے اندر ہندو ومن 's right to property act پاس ہوا 1937 کب ابھی چل رہا ہے 2030 یعنی آج سے تقریباً 100 سال بھی نہیں ہوئے اور 1956 میں ہندو succession act آیا کب جا کے عورتوں کو وراثت میں حق ملا کب ملا 100 سال بھی نہیں 100 سال بھی نہیں ہماری عورتوں کب ملا 1400 سال پہلے اور آپ آگے دیکھوں گے یہ تو انڈیا کی بات ہوئی کوئی بھولے نہیں انڈیا backward تھا چلو UK جائیں UK میں آپ جاتے ہو 1882 میں married women's property act پاس ہوا کب 1882 یعنی آج سے 1500 سال پہلے تب جا کے عورتوں کو حق ملا ہماری عورتوں کو 1400 سال پہلے ملا اور امریکہ میں جاتے ہیں چلیے امریکہ میں 1839 میں Mississippi first state بنا جس میں عورتوں کو خود کے نام پہ property رکھنے کا حق ملا کب 1839 آج سے 200 سال پہلے 100 1500 200 یہی ہسٹری ہے اسلام نے کب دیا 1400 سال پہلے اور اب ہی کی بات کرتے یہ آج بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اگری کلچرل لینڈ میں کھیتی کی زمین میں آج بھی عورتوں کا رائٹ نہیں ہے عورتوں کا رائٹ نہیں ہے گھر کے لڑکوں کا ہی رائٹ ہے آج بھی اور آپ پتا ہے کہ اندر 65% population اگری کلچرل رول میں یعنی گاؤں بات بتاؤ کچھ لوگ اس میں اتراز اٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کا حق وراثت میں تو آدھا ہے مردوں سے اور اگر بھائی اور بہن دیکھو یا بیٹا اور بیٹی کا دیکھو تو بیٹے کو ڈبل ملے بیٹی سے بھائی کو بہن سے ڈبل ملے تو بات لوگ اتراز اٹھاتے ہیں تو اسلام نے کہا ہے کہ ہاں عورتوں کا کو وراثت میں بیٹے سے آدھا ملتا ہے بیٹی کو جی ہاں لیکن کیا آپ کو پتا ہے گھر کے خرچے کی ذمہ داری کس پر ہے گھر کے خرچے کی ذمہ داری کس پر ہے صرف مردوں پر ہے آج دنیا فرق نہیں برابر ہے دونوں برابر ہے برابر 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 بول کر کے خرچہ بھی برابر سنبھال لو اب خرچہ باہر سنبھال نے کے چکر میں میرے پاس یہاں ریپورٹس ہے جس کے اندر آیا ہے کہ جو ورک پلیسز میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان میں سے 85% نے کمپلین کیا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طرح کا سیکشوال ابیوزن کے ساتھ ہوا بس سوال یہ اٹھتا ہے آخر میں کیوں 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 ان کی کیا مجبوری ہے کام کیوں کر رہی ہیں وہاں پر مجبوری یہ ہے نا کہ ان کو گھر کا آدھا خرچہ سنبھال مجبوری ہوتی دیکھا ایک ایک مثال دیکھ رہے اب ہم تیسر میں انسانی حقوق دیکھتے ہیں انسانی حقوق میں اسلام کہتا ہے کہ سارے انسان ایک خاندان ایک فیملی ہے اور ہم سب کہاں سے آئے ہیں ہم سب آئے ہیں آدم علیہ السلام سے یا ایوہ ناس اللہ تعالی فرما اے انسانو انہ یقینا ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے سارے انسانوں کو اور تمہیں قومیں بنائیں قبیلیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت پانے والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا تقوی والا ہے لیکن آپ دیکھئے آج کی بات ہے آج بھی موجود ہے الگ شکلوں میں امریکہ جیسے کنٹری کی یہ ریپورٹ ہے کہ کتنے سارے لوگوں کو آج بھی اونچ نیچ کا فرق دیکھنا پڑتا ہے قوموں کی بنیاد پہ رنگ کی بنیاد پہ آج بھی آپ دیکھوں گے کتنے سارے cases ہوتے ہیں تو آپ دیکھوں گے کہ انٹی ڈسکرمینیشن لاؤز ایکچولی قانون جو ہے قانون کی بات کر رہا ہوں عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں قانون کب سے آیا یہ 1948 میں انٹی ڈسکرمینیشن لو پاس ہوا تھا آرٹیکل 15 2 جس کے اندر دکھا گیا کہ قوم قبیلہ مذہب ریز کی وجہ سے ڈسکرمینیشن فرق نہیں کرنا چاہیے یہ بات آئی اور آپ دیکھوں گے آسٹریلیا میں جیسے رنگ و نسل کے بنیاد پر جو فرق ہوتا انٹی ڈسکرمینیشن لاؤ 1965 میں بلجیم میں 233 میں انٹی ڈسکرمینیشن لاؤ بلجیم میں 233 میں آیا تھا یوروپ کے اندر آپ دیکھوں گے کہ 1968 میں UK میں ملتا ہے لیکن اسلام میں 1400 سال پہلے ملتا ہے یہ دیکھو یہ آیت جو کب کی ہے یہ 1400 سال پہلے آئی ہے قرآن میں کہ اے انسان وں اور صرف آیت نہیں آئی دیکھو کیا ہوتا ہے نا یہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے ہم سب ایک ہے سارے انسان برابر ہے کوئی اونچ نیچ نہیں سب بات نہیں عمل کئی بار کیا ہوتا ہے نا ایمٹی ڈکھائی دیتی لوگ سے بات کرتے ہیں لیکن اسلام نے system دیا جب نماز میں کندھے سے کندھا کھڑا کر دیا تو ایک system میں کہ دن میں پانچ بار یہ چیز ٹوڑی آتی ہے کہ اونچ نیچ اب کوئی کہے کہ بھئی تم کالے رنگ کے ہو میں گورا ہوں تو تم یہ بازو میں کھڑے نہیں ہو سکتے نہیں کہ سکتے وہ چھپک کھڑے رہے گا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہے گا اس سے سواب ملتا ہے ہاتھ الگ ہوتے جدا ہوتے اس سے پہلے سواب ملتا گناہ ماف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا اس سے اونچ نیچ ختم ہوتی ہے یہ دیکھئے پریکٹیکل طور پر اونچ نیچ کو ختم کیا اسلام نے کب سے چودہ سو سال پہلے سے آئیے ہم ایک اگلی مثال لیتے ہیں کانون کے معاملے میں law تو کانون کے اندر آپ دیکھوں گے کہ کانون کے اندر الگ چیزیں چلتی رہی کبھی امیر سے پیسہ لے کر گریب کو دیا گیا کبھی گریب کو لوٹا گیا کبھی کسی قوم قبیلے کے بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم کو ہی نہیں مجرم کے خاندان کو بھی سزا دی گئی یہ تو نائنصافی ہے مجرم کو سزا دو مجرم کے خاندان کو کیسے سزا دے سکتے کبھی ایسا بھی ہوا کبھی کرپشن ہوا یہ سارے ڈبل سٹینڈرز ہوتے ہیں جو نائنصافی سب جگہ پائی جاتی رہی لیکن اسلام نے کیا سکھایا آپ اس آیت سے اندازہ لگائی سور نسان سور چار آیت تم ایک سو پہن تیس اللہ تعالی فرمایا اے ایمان چاہے ماباپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے رشتداروں کی خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر 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 جاہے من امیر یقی سور امیر امیر عبور من یقی موسیقا کام بڑھ گیا اور کئی کنٹریز نے شراب بینڈ ٹرائی کیے آپ خود دیکھوں گے ہماری کنٹری میں بھی ایسی باز جگہیں ہیں جہاں پہ شراب بینڈ ہے لیکن حقیقت سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا سکسیسفل ہے لیکن آپ اس چیز کو کمپیر کریے کس طرح سے صحابہ اکرام نے کس طرح سے مسلم معاشرے نے شراب بینڈ کو کس طرح سے اپنایا کہ آج تک آپ کو سب سے زیادہ نون آلکوالک لوگ ملیں گے وہ آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے الحمدللہ ایک اگلی مثال لیتے ہیں کہ ہم مسلمان چکن کھاتے ہیں مٹن کھارت کھاتے ہیں لیکن کھنزیر کا کوش نہیں کھاتے ہیں اب صحابہ کو تو پتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ختم اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا برا ہے یہ دیکھی ایک رپورٹ ہے The Genesis Diet اس رپورٹ میں امریکہ میں یہ آئی ہے یہ رپورٹ میں کہ کھنزیر دو سو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں اور اٹھارہ الگ الگ قسم کے پیرسائٹس افیکٹ کرتے ہیں کھنزیر کا گوش کھانے سے ہم تو بچ گئے نا وہ سارے پورے اتنی ساری بیماریوں سے ہم بچ گئے ہیں آپ دیکھوں گے کہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کے بارے میں یہاں تک سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کی خدمت میں بھی عجر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کی خدمت میں عجر ہے ہر جاندار کی خدمت میں عجر ہے یاد تک کہ ایک پیاسے کتے کو پالی پانی پھلایا تھا ایک عورت نے اور اس کو اس وجہ سے جنت مل لی اور کئی ساری ایسی مثالیں جہاں جانوروں کی خدمت کر کے گناہ معاف ہوئے اور جنت کی بشارت مل ایسی مثالیں حدیثیں ہم کئی دیکھ چکے ہیں میرا سوال کیا ہے کہ ہم سب کھاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جانور کو کھاتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھوں گے میں آپ کو صرف ایک مثال بکرے کی دے رہا ہوں بکرا آپ صرف اس مثال سے سمجھئے بکرا آپ کو پتا ہے بکرا بکری بکری کب پریگنٹ ہوتی ہے بکری تیرہ مہینے سے سترہ مہینے کے درمیان وہ تیرہ مہینے سے سترہ مہینے کی ہوتی ہے تو تب پریگنٹ ہوتی ہے اور پریگننسی میں 35% ٹائم اس کو جڑوا ہوتے ہیں اور نہیں 54% جڑوا ہوتے ہیں 34% 35% ایک بچہ ہوتا ہے 54% جڑوا ہوتے ہیں کبھی کبھی 6% 3-3 بچے ایک ساتھ میں ہوتے ہیں 3-3 بچے ایک ساتھ سوچ سکتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے ان کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی کیونکہ اب ہم انسانوں سے کمپیر کرو وہ ڈیڑھ سال کی بچی ڈیڑھ سال کی بکری سال سے ڈیڑھ سال میں پریگنٹ ہو رہی ہے ڈیلیوری کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے سال سے ڈیڑھ سال سوچ سکتے ہیں آپ پریگننسی اس کی ہو گئی سوچو اور زندگی کتنی ہے مالے میں ان کی زندگی ہے پندرہ سے اٹھارہ سال اور بچے کب تک دے گی پانچ سے ساتھ سال مطلب اگر آپ ان کو زبا کر کے نہیں کھاؤں گے تو پندرہ سے ان کے اوپر ہی رہم ہے کہ ان کو ایک ایسی موت دی جاتی ہے اور زبا کرنے والی موت جس کے اندر حقیقت یہ ہے سائنٹیفک سٹڈیز ہے اس بارے میں کہ اس میں درد جو کٹ جاتا ہے سپلائے تو اسی ویعہ سے برین سلیپ موڈ میں چلے جاتا ہے اس کی ریپورٹس ہیں موجود اور آپ دیکھوں گے The Science of Meat Times of India کی ریپورٹ ہے یہ خود میسور کی ریپورٹ ہے اس کے اندر کیا آیا ہے کہ جو گوش زباہ کیا ہوا گوش ہوتا ہے اس کے اندر سب سے مطلب وہ فریش زیادہ رہتا ہے اس کے اندر وہ کھون جب نکل جاتا ہے تو کھون کی وجہ سے جو انفیکشنز ہو کر جو ڈیزیزز آنے کے چانسز ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں آپ دیکھوں گے ہر چیز میں ہر چیز میں اسلامیک سسٹم آپ کو بیس ملے گا آپ کو ایک اور مثال اب مثالیں تو بہت ساری ہیں ہم خاندان کی مثال دے سکتے ہیں ہم فیملی کی مثال دے سکتے ہیں آئیے ہم انوائرمنٹ پروٹیکشن کی مثال دیتے ہیں اسلامیک کلچر میں ماحول انوائرمنٹ فضا کا کیا خیال رکھا گیا ہے آپ کو دیکھوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پودا جو اگر ایک مسلمان لگاتا ہے اور اس میں سے جو پرندے کھاتے ہیں جو انسان کھاتے ہیں جو اس کے سائر میں بیٹھتے ہیں وہ سب اس کے لئے کیا ہے صدقے کا ثواب ہے اس کے لئے صدقے کا ثواب ہے اب اس چیز سے اندازہ لگائیے یہ ساری جسے پوائنٹس ہیں پانی زائے مت کرو ایکسس ایکسٹرا کے ساتھ ویسٹیج مت کرو امانت ہے ساری چیزیں امانت ہے تمہیں لیے لوگوں کی راستے سے تکلیف والی چیزیں دور کرو آگے کی پیڑیوں کا خیال رکھو زمین میں فساد نہ کرو یہ کیا ہے انوائرمنٹ کے اصول ہے تو آپ دیکھوں گے اسلامیک ثقافت سسٹم اور کلچر کے اندر جو قرآن و حدیث میں جو سسٹم بتایا گیا ہے اس کے اندر سارے انسانوں کی خیر اور بھلائی کی تعلیمات ہیں آئیے فیملی سسٹم دیکھتے ہیں فیملی سسٹم میں دونوں چیزیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایک آپسین کلچر ہوتا ہے آج کل جو لائے جا رہا ہے آج کل فلموں کے ٹیلیویجن کے ذریعے لائے جا رہا ہے اسلام نے کہا ہے ایک پاک دامن پاکیزہ سوسائٹی رہے اور شادی کیسی ہو مشکل نہ بنائی جائے شادی آسان بنائی جائے ہاں شادی آسان بنائی جائے اور میریج کو سمپل بنایا جائے دیکھیں آپ دیکھوں گے کہ لوگ جو ہے شادی کو مشکل بناتے ہیں میریج کو کوسلی بناتے ہیں ڈیوارس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ شادی لوگ نہیں کرتے ہیں ویسٹ کے اندر یہ حال ہو گیا ہے یہ حال ہو گیا ہے اسلام نے کہا شادی سمپل ہو آسان ہو آسانی سے نکاح ہو جائے تاکہ ایک پاک دامن سوسائیٹی بنے پاک دامن سوسائیٹی کی بنیاد جو ہوتی نا ہمارا گھر ہوتا ہے یہ گھر سے ہی ہوں گے تو سوسائیٹی اچھی ہوگی سوسائیٹی ا mourning اچھی ہی ہوگی جب گھر گھر اچھی ہوں گے تب جا کے سوسائیٹی اچھی ہوگی چلیئے ایک مثال ہمیں کور لیتے ہیں کیونکہ آج اسلام پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں جو الزام لگاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں وہ الزام جس چیز پہ لگاتے ہیں اسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیتے تھے انہیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی اسلامی تعلیمات کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ملے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گلام کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے اور آپ دیکھوں گے یہ کیمرج یونیورسٹی پریس کی ریپورٹ ہے جو انہوں نے ویب سائٹ بھی اس کی خاص ایک یہ جو دیکھ رہے ہیں ایسے گلاموں کو ٹرانسپورٹ کیا ہیتا تھا ماضی کی کب کی بات کر رہے ہیں ہم زیادہ دور نہیں یہ گلامی کو کب بین کیا گیا 1833 میں UK میں بین ہوا 1865 میں USA میں بین ہوا United Nations میں جو اس کا آرٹیکل آیا 1948 میں آیا کب کی بات ہے یہ آج سے 2023 چل رہا ہے یعنی تقریباً سمجھ لیجئے 200 سال بھی نہیں ہوئے 200 سال بھی نہیں ہوئے آپ دیکھتے ہو اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا کہ گلاموں کے کتنے سارے حقوق ہیں جس طرح کا درندی جیسا یہ لوگ ٹریٹمنٹ کرتے تھے جانوروں سے بتر جانوروں سے بتر ٹریٹمنٹ کرتے تھے گلاموں کا اسلام نے حقوق دیا آپ سے بھی اسے ایک حدیث سے لگائی ہے پورا میں سسٹم نہیں بتا سکتا سبھی ایک حدیث سے اندازہ لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لطمہ مملوکہو او دربہو جو اپنے گلام کو اس کا کفارہ یہ ہے کفارہ پینلٹی جو دینی ہوتی ہے اس کا کفارہ کیا ہے کہ اسے آزاد کر لے تمہیں مارے کفارہ دینا پڑے گا کفارہ کیا ہے آزاد کرو اس کو اسے آزاد کرو تو آپ یہ دیکھئے کہ اسلام کے اندر یہ جو جس طرح سے لوگ گلام بنایا جاتے تھے گلام کیسے بناتے تھے ایسے ہی کسی آزاد شخص کو پکھڑ کے گلام بنا لے اسلام نے بین کر دیا اسے منع کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ارزانیہ دا کر سکتے ہو تمہیں گلام بنا دیں گے اسلام نے بین کیا تم کوئی کچھ جرم کی سزا کے طور پر مجرم کو گلام بنا لو اسلام نے بین کیا گریبی کی ویعہ سے بچے کو بیج دیتے تھے گلام بنا لیتے تھے اسلام میں بینڈ ہے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے پریزنر آب بار جو جنگ کے قیدی اور دوسری چیز جو رہ جاتی ہے کہ جو پہلے سے اس سسٹم میں گلام ہیں تو وہ جو گلام ہیں وہ گلام ہیں اس کو آزاد کرنے کے بہت سارے سسٹم بتایا اسلام نے فکو رقبہ گلام کو آزاد کرو چاہے مالک خود آزاد کر دے ایک نیکی کے طور پر کئی سارے گناہوں کے کفارے میں گلام کو آزاد کرو اور آپ کو پتا ایک بہت تاجب والا سسٹم ہے کہ کوئی اگر کوئی اگر گلام ہے اسے کوئی آزادی نہیں کر رہا ہے تو اسلام نے یہ سسٹم دیا کہ وہ گلام خود جا کے اپنے مالک سے بات کر کے اپنی خود کی آزادی خود خرید سکتا ہے سورہ نور کی آیت اس بارے میں سورہ 24 آیت نمبر 33 مدبر گلام اسے کہتے یہ مقاتب گلام کہتے تو وہ اپنا اس طرح سے جا کے خود کی گلامی خود کی آزادی خرید کر کے کہے میں اتنے ٹائم میں پیسے دوں گا آپ مجھے کانٹریکٹ بنا کے دو میں آزاد ہو جاؤں میں جا کے خرید کر کے آپ کو پیسے دے دوں گا پانی نکلنے کے تو بہت طریقے ہیں اور پانی دالنے کے طریقہ بند کر دیا گیا ہے اور بچا کیا صرف ایک کیا پریزنر آف وار اور پریزنر آف وار آپ کو اندازہ لگانا ہے نا صرف دیف یہ دو فوٹو اسے اندازہ لگائی یہ دیکھئے کہ یہ ہے فوٹو یہ ہے فوٹو سوویت پریزنر آف وار کی جو رشیہ کے جو پریزنر آف وار تھے ان کا کیا حال تھا جی اٹھائیس لاک اٹھائیس لاک سوویت پریزنر آف وار جنگ کے قیدی تھے اٹھائیس لاک کی موت ہو گئی کیونکہ رکھنے کا سسٹم جگہ کچھ نہیں اٹھائیس لاک کی موت ایسے ہی ہو گئی اب کوئی بولے بھائی یہ جرمنوں نے کیا نا جرمن لوگ بہت برے تھے تو دوسری سائٹ پہ آتے جب رشیہ والوں نے جرمنی کے پریزنر آف وار کو پکڑا پینتیس لاک کو پکڑا تو دس لاک کی موت ایسے ہی ہو گئی قید میں کیوں کیونکہ سسٹم تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کہیں لازم نہیں کیا ہے کہ پریزنر آف وار بنانا ہی گلام بنانا ہی پڑے گا لیکن وہ بھی ایک سسٹم تھا جو اس زمانے میں اسلام نے حقوق کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ دیا آخر میں بات یہ ہے میری بھائیوں یہ دین ہم سب کے پاس بھی ہے اور یہ دین کی آج دنیا کی لوگوں کو ضرورت ہے لوگ پریشان زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کو جب زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوتا ہے تو پریشانی پریشانی ہے اور یہ دولت آج ہمارے پاس ہے میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ ہم خود اسلام کی تعلیمات حاصل کریں علم حاصل کریں اس پر عمل کریں اپنے گھر میں فیملی لائف میں اپنی پرسنل زندگی میں دل کا سکون پائیں اور یہی چیز ہم دنیا کے لوگوں تب بھی پہنچائیں کیونکہ آج اور ہر زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہے کہ انہیں یہ بات پتا چلے اور یہ باتیں اکثر کو نہیں پتا ہے کہ ہر اعتبار سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لو آپ فیملی لائف لے لو آپ بزنس لے لو آپ آپ کا پرسنل لائف ہر چیز کے اندر سب سے بہترین سسٹم آپ کو اسلام بتاتا ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھ کر کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیہ وآلہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں